مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں چوتھا دفتر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں تھوڑا اختلاف چال رہا تھا خلافت کے حوالے سے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو راستے میں یہ مجنو بیٹھا تھا کیونکہ یہ مجنو پہلے مجنو نہیں تھا یہ اس کے بعد مجنو بنا اس سے پہلے اس کا نام قیس تھا اور یہ عرب کا ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے یہ اس سے تعلق رکھتا تھا شہزادہ تھا اس کا بس حضرت عشق نے ڈس لیا پھر حالو بحیال کیا لکھا ہے کہ امام صاحب نہ گزر رہے تھے تو یہ بیٹھا تھا خود پہ ریت پھینک رہا تھا کیونکہ عشق آتش دو ہی برابر اگے حضرت نیری ساڑ چھڑ دا ککھ نہیں چھڑ دا تو حضرت کا جب گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ قیس بیٹھا ہے تو آپ آگئے اور آپ نے آ کر قیس سے پوچھا قیس وہ تیرا کیا خیال ہے خلیفہ کسے ہونا چاہیے حضرت علی کو ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کو ابھی مجنو نہیں بنا تھا ابھی یہ قیس ہی تھا تو عشق تھا نا حضرت وہ حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا سیور نہیں میں رانجہ صدو ہیر نہ کھو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہ رانجہ ہوئی اس کو کیا کچھ یاد رہا تھا وہ خموش رہا امام نے پھر اپنا سوال دور آیا آپ نے فرمایا قیس میں تر سے پوچھ رہا ہوں خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے یا حضرت امیر معاویہ کو تو آگے سے قیس جواب کیا دیتا ہے حضرت نا تے خلیفہ حضرت علی نے ہونا چاہیے دے نا حضرت امیر معاویہ تو آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال سے خلیفہ کیسے ہونا چاہیے تو ارکردہ حضرت خلیفہ تو میری لیلہ نے ہونا چاہیے وہاں پھر حضرت نے فرمایا تھا انت مجنون اور تُو تو دیوانہ ہو گیا اور عشق نے تیرا یہ حال کر دیا نہ تجھے حضرت علی یاد نہ تجھے حضرت معاویہ یاد رہ گئی تو صرف لیلہ یاد رہ گئی یہ سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا تھا انت مجنون اور تُو تو دیوانہ ہے ایسا مقبول ہوا کہ ایس کسی کو یاد ہی نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا اب مولانا رون لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر عشق لیلہ یہ رنگ پیدا کر سکتی ہے تو پھر حضور کا عشقیہ رنگ لائے گا پھر عشق حقیقی کیا باغ آباد کرے گا اس لئے میرے دوستو اپنا وقت ضائع نہ کرو لاؤ لوہ تو حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کرتے تھے نا جب تک چلے وہ خوب چلائیں وہ سای اپنے دیاری چلا بھائی کیوں نہیں چلاندہ ہے چلائی یار ہے ہنکری ڈان ٹوٹ جانے ہیں تو کورے جا پہنے کیوں نہیں چلاندہ ہے کیڑے یار لگ گیا ہے جب تک چلے اوہ خوب چلائیں اوہ سای اپنے دیاری اوہ لا سٹ پا جن جال والے تلائے اللہ نال یاری لاؤ حضرت جی لاؤ بات دی گال لے لانا لیا چھتے آجائی ہے نا لگنی نا لگنی مقدرہ نیا کھیڑا نیا کم از کم لالا لیا چھتے آجائی ہے نا حضرت اور یہ حضرت سلطان عبراہیم بین ادھم رحمت اللہ ہم تو حضرت بہت پیچھے رہ گئے ہیں اب فرماتے میں نے نوکر خریدا غلام خریدا ذرا کام میں آسانی ہو جائے فرماتے جب اس کو گھر لے آیا نا تو میں نے اس کو پوچھا اوہ بھائی ظاہر ہے کام پڑے گا تو تجھے بلانا ہے نا تو تجھے خرید تو لائیا ہوں لیکن تیرا نام تو پتہ ہی نہیں تو تجھے اس طرح کر اپنا نام بتا دے تاکہ تجھے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتہ ہو نا وہ گواہ سے جوڑ کے کہندہ ہے حضور نوکران دیوی کو ناؤں دینے اوہ جڑے نانا بلا ہو گئے میرا ہوئی نا ہے آہ بڑے حرام ہوئی یار کمال غلام بھائی آپ نے فرمایا بھائی دیکھ ہم نے تو دنیا ترک کر دی ہے یہ گدڑی پہن لی ہے چل تو مجھے بتا میں آتے ہوئے تیرے لی نا بازار سے جو تجھے پسند ہے وہ کپڑا لیتا ہوں گا اور وہ کہندہ ہے حضور وہ غلامان دیوی کو مرضی دی جو تسی پہو گے میں وہ ہی پہو آگا اب بڑے حرام ہوئے آپ نے پھر اس سے تیسرا سوال کیا بھائی ایسی تھی ہے جو ہوں دی رکھی سکی روٹی کھانی تو داستے نوکی پسان دے میں لیم آنگا تے پکا لیں کہندہ ہے جناب جو میرے مالک دی مرضی میں وہ ہی کھاؤں آنگا آپ سجدے میں گر گئے اوہ یہ اللہ یہ کیسا غلام ہے کاش میں بھی تیرا ایسا ہی غلام بن جاتا کاش میں بھی تیرا ایسا بندہ منتا کہ جو تیری مرضی ہوتی وہ ہی میں کرتا جو تو کھلاتا ہے میں وہ ہی کھاتا لیکن حضرت دیکھو تو صحیح ہم نکل کس رستے پہ پڑے ہیں اپنے اللہ نو راضی کرو اپنے اللہ نو راضی کرو بہت بار بار نہیں جو موقع میں میرے حکیم صاحب پڑھا کرتے ہیں آج ساوی نے کھلے راوی اے ٹوکنو کھڑے ٹکنے نہیں ترپیت منزلہ موک جاونکار بیٹھے ہیں دے پینڈے موکنے نہیں ترہو حضرت جی ترپو مدینہ پاک کل انشاءاللہ پھر ویک حضرت جی رحمت ان دیئے کہ نہیں